بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے آپ ملے کے فصل و گرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے حضمائیو سبچہ بیماری سبچہ آمین تو آج ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے جی اپنی آج کی روٹین اور آج کی کوکنگ جس میں ہم بنائیں گے فٹا فٹ سے بننے والی چکن بریانی ہر ابھی آج کی روٹین شروع ہو گئی اور اٹھتے ہی سب سے پہلے منچے بستر اٹھائیں پھر پودو کو پانی لگائیں کیونکہ پودو جب فریش ہوتے ہیں تب ہی تازہ ہوا دیتے ہیں تو ان کے پتے وغیرہ دو دیتے ہیں کیونکہ اسی حظم میں جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو پتے اتنے گندے ہو جاتے ہیں کہ ان کو پراپر دونا بہت ضروری ہوتا ہے پھر یہ پیارے پیارے سے لگتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا آنے لگتی ہے تو پودو کو اچھے سے دو دیتے ہیں صبح صبح میں اور کوشش کر کے شام میں بھی ان کو دوتے ہیں گرمی جب زیادہ ہوتی ہے تو دونوں ٹائم میں گاس کو پودو کو پانی لگائیں بہت ضروری اگر آپ نے لگائے ہوئے وہ چل رہے ہیں تو بس اس کے یہی راز ہے کہ آپ اسے دونوں ٹائم میں پانی دیں اور اچھے سے دھو دیں دھوتے دھوتے ہی پودا جوان اپنی پانی کو پورے کر لے گا کجور کا پودا بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے چل رہا ہے تو اس کو بھی میں نے اچھے سے پانی لگا دیا بچے یہاں اندر بار بار آنے کی کوشش کر رہے تھے کوئی شرارت ہو جائے میں نے ان پر اوپر تھوڑا سا پانی پھینکا بنی کو بھی تھوڑا سا پانی دیا اور یہ باگ گئے تو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں پودو کے اوپر جب پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو پھول بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں اچھے سے نہیں لگتے ابھی خیر میں جلدی سے کپڑے دو لیتی ہوں پانی تو ہم نے لگا دیا ہے تو کپڑے بھی صبح صبح دو کے چھاؤں میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ جب دو زیادہ کپڑوں کو لگ جاتی ہے تنکہ کلر فیڈ ہو جاتے ہیں تو جلدی سے بچوں کے کپڑے دو لیتے ہیں اور پھر ہم لوگ کوکنگ کی تیاری کریں گے کپڑے کیونکہ بچوں نے مٹی ویرہ میں دوڑنا ہوتا ہے ٹیوگل پہ نہانا ہوتا ہے آج کل تو بہت زیادہ گندی کی ہوتے ہیں اس لیے بریش لگانا ضروری سنات صاحب مورننگ میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے آئے فیلٹر سے اور ابھی ہم لوگ محمد صاحب جو ہے وہ حویلی پہنچ گیا اور یہاں لوگ کر دیا گیٹ اور گھر آگے بچے کیونکہ اب دوپ نکلنا شروع ہوگی گرمی شروع ہوگی ایک دم سے تیز ہونا تو ہم لوگ جلدی سے کپڑے دو کے پھر بیٹھیں گے جی کھانے کی طرف تاکہ چھاؤں چھاؤں میں سارے کام وائنڈ اپ ہو سکیں خیر کپڑے میں نے دو لیے ہیں ابھی جلدی سے دوپ میں بھی لانے چلتی ہوں فاطمہ یہاں سیڑھی ویٹھ کے مجھے دیکھ رہی تھی کہ ماما جانے کپڑے دو رہی ہیں اور کہہ تھی مہنے بھی دونے ویسے بھی سوئی اٹھی تھی خیر ابھی ہم لوگ جو نا دیکھ سکتے ہیں کہ بھی موسم جو نا عمل ہے زیادہ گرم نہیں ہوا کپڑے دو کے ہم لوگوں نے چھاؤں میں پھلا دی ہیں اور جب تک باقی کام ہوگے تب تک کپڑے وغیرہ بھی خوشک ہو جائیں گے خیر ابھی بہت سے کام باقی ہیں وہ بھی کرتے چلیں گے اور برز یہاں گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں پودو کے نیچے اس کے ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ پہ تاکہ گرمی سے بج سکے لیکن اس کے باوجود جو انہیں ان کو گرمی تنگ کر رہی ہے خیر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برس آئیں اور جیسے ہی بارش ہو جائے تو پھر برس جو انہیں بلکل پھر سکون ہو جاتے ہیں اگدم خوشگوار ہو جاتے ہیں چاول جلدی سے دو رہتی ہوں یہاں چاول کو اچھے سے ساف کر لیا ہے اور ابھی کھلے پانی سے موٹر جلا کہ ان کو دوتی ہوں تاکہ اچھے سے ساف ہو جائیں جلدی جلدی سے اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے اپنے کیچن کی طرف تو کیچن میں ابھی کیا 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 کرنے والا وہ بھی بتاتی چلتی ہوں آپ کو سبزیاں یہاں اچھے سے دو لیتے ہیں اور سبزیوں کو پانی میں بھگوکے رکھوں گی تاکہ یہ فریش رہیں کیونکہ گرمی میں ایسا ہوتا ہے کہ سبزی یہاں تھوڑی اور یہاں مر جانا شروع ہو جاتی ہے اس لئے ان کو تھوڑی پانی میں بھگوکے رکھنا صحیح ہے سپیشلی جب آپ جو نو کٹنگ بغیرہ سافت بغیرہ کر لیتے ہیں چکن آگیا چکن بھی ڈھو لیا پہنچ گئے ہم جی کوکنگ کی طرف برطنوں کو مٹی لگا لی ہے تاکہ برطن بعد میں صاف کرنے آسان رہے آگ جلاتی چلتی ہوں آگ جلانے گرمی میں بہت حسان ہے جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی خود ہی جل جاتی ہے اس طرح کا سین ہوتا ہے گرمی میں بس تیلی لگانے کی ضرورت ہے خیر ابھی ہم لوگ جلدی سے چلے پہ چڑھا چکے ہیں برطن اور دونوں برطن ایک ساتھ میں چڑھا دی تاکہ جلدی ہو جائے ٹائم بچ جائے اور بریانی بھی بن جائے گرمی میں کھانا بنانے کا دل تو نہیں جا رہا ہوتا لیکن کھانا کھانے کا کبھی دل چاہ رہا ہوتا چسکا لگانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے سپیشل اگر آپ سیلر وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر کھانا کھانے کا بہت دل کرتا ہے لیکن اگر آپ سیلر نہیں استعمال گرمی میں تو پھر آپ گرمی ہو جاتی ہے پھر کھانے کر گرمی میں اپنا ضرور خیار رکھ گا اور کوشش کر سبجیوں کا کچھ سبجیوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال رکھ دا کہ آپ رہیں صحت مند خوش حال تو پھر 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 چھلے پر چاول چڑھا دی دوسرے پر گی گرم ہو گیا اس کے بعد شامل کر دیا ہے جلدی جلدی سے پیاز اور پیاز کو ہونے دیں گے یہاں فرائے ایک دو دفعہ اندر آپ نے چمت چلاتے رہنا ہے اور ساتھ میں باقی کام کرتے رہنا ہے تاکہ ٹائم بھی بچ جائے اور کام بھی ہو جائے اسی کے ساتھ ٹماٹر اور سبز مچ کی طرف آگے ٹماٹر ساتھ میں لسن لیا ہے ایک کٹوری اور وہ بھی اس میں شامل کر دیا اب لسن اور پیاز ایک ساتھ میں فرائے ہوتا چلے گا اور ہم لوگ تب تک چاول کی طرف توجہ فرمائیں گے تاکہ چاول تیار ہو جائیں اور ہم لوگ جلدی سے آج کی رسپی کو کمپلیٹ کر سکیں اب آئیں دیکھتے ہیں جی چاول تو یہاں بھگوئے ہوئے ٹائم ہو چکا ہے پانی میں بھائیل آ جکا ہے جلدی سے بھگوئے ہوئے چاول شامل کرتے چاول بھائیل کریں اگر آم سے چاول جو نا جس میں ٹوٹے ہوئے چاول اور سابل چاول سارا کچھ تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ چاول کو تقریبا دو کنی رہنے تک آپ پکانا ہے اس کے بعد چاول کو جیسے ہی نکال نا ہے تو یہاں پھر سے ایک دو ہوا لگا لینا ہے یعنی کہ کھلے جگہ پہ کھلے برطن مکس کو آیڈ کر کے ہوا لگا لیجے گا ادھرویس کیا ہوگا آپ کو بات میں بتاتی ہوں چلتے ہی جیسے ہی ٹیاز فرائی ورس میں ٹوماتر شامل کیا ٹوماتر کے ساتھ ہی یہاں میں چکن شامل کری ہوں چکن کیونکہ بیس چھو بڑی بڑی تھی کٹس لگا دی تاکہ باقی چکن بیٹ لگا لیت چلدی میں بنانا ہے اس لئے پریش کو کر کر رہی ہوں تقریبا آپ نے چکن کو یہاں چاول دیکھ سکتے ہیں یہاں چاول ہمیشہ کھلے برطن میں بنائیے گا چاول اپنے چھوٹے برطن میں بنائے تو نہ اچھے سے پک پائیں گے نہ ہی وہ کھل پائیں گے تو پھر چاول آپ کر رہے گا جڑا جڑا اور مزے کے اچھے سے نہیں پکیں گے سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے رزق ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اگر چھوٹے برطن میں زیادہ کھانا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اچھے سے بائل آیا چاول بھی نکال لیے اب بھی چاول میں نکال کے میں اس کو ہوا لگوانی چاہیے لیکن میں اس کو دم بے لگا لیے میں نہیں چھڑا کیونکہ چھوٹے میں تھوڑا سا ٹائم باقی تھا لیکن اگر چھکن پکا ہوتا تو میں اس کو کھلے برطن میں رکھتی اس کے بعد اس میں ایک دو دفعہ چم چلاتی تاکہ چاول کو ہوا لگ جائے لیکن چکن کو پکنے میں تھوڑا ٹائم تھا اس لئے میں اس کور کر کر کے رکھا اب دیکھیں چکن اچھے سے پک چکا ہے بس اب ہم اس میں کچھ مسالہ جات وغیرہ ایڈ کریں گے اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے ہلدی پاؤوڈر اور ساتھی ساتھ میں آپ نے جم چلاتے ہوئے پکانا ہے یہاں تک پانی اس میں مکمل طور پر ڈرائے ہو جائے تھوڑا باری کٹا ہوا ادرک سابت سب سمج پانچ سات ایڈ کر لیجی اور اس کو اچھے سبون دیکھیں اس میں کلر تو اچھا آ گیا لیکن اب اس میں جو بریانی ہے اس میں جتنا ڈرائی سارن ہوگا اتنی ہی زیادہ ٹیس ہوگی تو اب تک اس میں پانی ہے اس کے ساتھ آس پر آپ نے کوئی بریانی مسائلہ جس طرح گرمی بنائے ہوئے ہوئے وائٹ کرنا ہے اور اس میں چمچ آتے ہوئے پانی کو اچھے س ڈرائی کرنا ہے دیکھ سکتے جب آئل مکمل دور پر الگ ہو جائے اور مسائلہ چکن کے ساتھ چپکا چپکا سا ہو تو سمجھ جیجی کہ چکن اچھے سی پک چکا ہے اور یہ کرما مزیدار سا تیار ہو چکا ہے تو ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین ایک دم ڈرائی درائی دار کر لیا ہے چاول یہاں کیونکہ میں نے تب سے چمچ نہیں چلایا تھا اس کو کھلی ہوا میں نہیں چھوڑا تھوڑے تھوڑے مجھے جھوڑے جھوڑے لگ رہے تھے اس لیسے میں چمچ کریں اور اب یہ چاول بھی ایسے ہی ڈکے ہوئے پڑے ہوئے تھے سمجھ لیجی گا سٹیم پہ ہی تھے تو اب ان چاول کو بھی کھول لیتے ہیں چمچ چلا کے اب اس میں دنیا بھری کٹا ہوا شامل کر دیا ہے اور دم دیں گے 20 منٹ 20 منٹ گرمی انتہا کی ہے دواز روڑ کی جی گا اپنی رحمت کی وارس برس آئیں اور اس گرمی سے سب کو بچائیں آمین ماشاءاللہ سے آج کی مزیدار سی برے آنے کا ٹائم آؤٹ ہو جو سرون کا ٹائم آ چکا ہے جلدی سے مکس کریں پلیٹ میں جس اس کو جتنا جتنا سپائسی بسند اس کے کارڈ جو اپنے سرون کرنی ہے اور گھانیش کے لئے دنیا پاس ضرور رکھ رہی نا ہے فریش فریش تاکہ کھانے والوں کو بھی مزہ آئے اور دیکھنے میں بھی اچھی لگے تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی مزیدار سپائسی بریانی ہو چکی ہے تیار جو کہ ہم نے بلکل شار ٹائم میں بنائی ہے امید کرتی ہوں آج کی رس پر آپ سب کی پسند دیدہ ہوگی اسی کے ساتھ مجزہ دیجئے اپنا خیار رکھے گا خوش رہیں عباد رہیں مسکر آتے رہیں دیر سری دعاوں کے